بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین چھے مختلف تازہ ترین خبریں میرے پاس ہیں اور اس کے ساتھ پر تجزیہ کرتے ہیں سب سے پہلی خبر پاکستان کو دنیا کا سب سے سستہ ترین ملک جو قرار دیا گیا ہے اس پر ایک طرف تمہیں گائی میں لوگ پریشان ہیں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے یہ سٹیڈیز ہو رہی ہیں کہ تمام ملکوں میں رہنے کے اخراجات کے مطابق پاکستان کمپیر کیا ہے پاکستان سستہ ترین ملک گھر کے قرائے خوردونوش کھانے پینے بجلی گیس کے بل ٹیکس ریٹ صحت کی سہولتیں خرچ ہر چیز کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد سب سے کم مہنگائی یہ خبر کس بنیاد پر ہے اتنا شور مہنگائی کہ ایک طرف ایک طرف یہ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بھارت کو قوم متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک مہینے کے لئے صدر بنایا ہے فرانس نے اختیارات کے چارج دے دی ہیں اس پر پاکستان پر کیا اثر ہو سکتا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل فیصلہ بعد میں ہونے والے عورت مارچ کو روکنے کے لئے حکومت سے بات چیت کا شروع کر دیا سلسلہ کہ یار اس کو آپ روک نہیں سکتے کیوں کیا انہوں نے کیا تکلیف ہے اور پاکستان نے مہی دوسف کے ذریعے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجوایا ہے کہ آپ نے جو افغانستان میں جلدبازی سے نکلنے کا فیصلہ کیا اب ایک بڑا سیکیورٹی رسک جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ رسک کیا ہے اور یہ پیغام کیوں دیا اور آخری خبر جو ہے مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو گیم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین سستے ترین اور مہنگے ترین ورلڈ جو ایک پاپولیشن ریوی کے دارہ ہے جس کا کام دنیا کے مختلف ممالک کا تجزیہ کر کے وہاں رہنے والے لوگوں کے نسبت میں ایک مہنگا اور سستا ملک کونس ہے یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے مہنگائی کا شور اپنی جگہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا خرچہ ان کی آمدنی کے حساب سے پرسکون زندگی کے لئے کیا کافی ہے یا نہیں سب سے پہلے رہائش روز مرا کھانے کی جو چیزیں ہیں اور پھر حکومت کو جو دیا جانے والا ٹیکس ہے اور صحت کا نظام اس میں دیکھتے ہیں خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں اور ان کے گردے چھوٹے شہر ان کا تناسب نکال آجاتا ہے مثال کے طور پر امریکہ میں دیکھیں نیو یرک بڑا مہنگا ترین شہر ہے سان فرسکو بڑا مہنگا شریک ہے وہاں پر لوگ جو اپنے بیگ پیک کر کے سستے سستے شہروں کی طرف نکل رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں بہت سی دنیا کی کمپنیاں سے سروے کرتی ہیں لیکن ایک کمپنی جو گو بینکنگ ریٹس کے نام سے بڑی مشہور کمپنی ہے ان کا سروے بڑا مستند ہے یہ ان ممالک میں کس طرح کرتے ہیں حساب کتاب کہ کیونکہ بھی کچھ میرے دوستوں نے کہا جی کیونکہ ڈالر پاؤنڈ ریال دینار ہو تو پھر تو ملک سستہ لگتا ہے ویسے نہیں تو میں نے سوچا ان کی یہ ذرات آپ کو نہ تھوڑی سی دور کر دوں غلط فہمی کہ اس میں روپے پیسے کی قدر نہیں ہے اس میں اس ملک میں کرایا کتنا دیا جاتا ہے مقامی لوگوں کی قوتیں خرید کتنی ہیں اشیاء کی قیمتیں فروخت کتنی ہیں اور پھر چوتھا یہ کہ آپ اپنی سٹوکری میں جو آپ لاتے ہیں سامان اس میں چودہ آئیٹم آتے ہیں پیاس ٹوماٹر آلو کھیرے سارے ملائیں چودہ بنتے ہیں ان چودہ اشیاء کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر پاکستان کی جزورات زندگی کا جو نکالا گیا خرج وہ ہے اٹھارہ شریعہ اٹھانون فیصد دوسرے نمبر پر افغانستان ہے تیسرے پر ہندوستان چوتھے پر شام سریعہ اب اگر ہم مہنگے ممالک کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ان کے جو آئیلینڈز ہیں وہ ہیں ناروے سویسلینڈ وغیرہ ہیں پھر نیو یورک آتا ہے ایک سو چونتیس ممالک میں اٹھارہویں نمبر پر اسٹریلیا مہنگا ترین ملک اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ یہاں جو مہنگائی کا میں نے پروگرام کیا ہے تفصیل سے میرے یوٹیو پر پڑھا ہے ایک چیز کا اٹھارہویں نمبر پر وہاں سے آپ کو چیزوں کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا دیکھیں ستائیس لاکھ لوگ ابھی شمالی علاقہ جات میں چھوٹیوں میں اربو روپے لگا کر گئے ہیں کرائے گاڑیوں کی بکنگ ہوتلوں کی ریسٹورانٹ رش یہ سارا کچھ دیکھیں تو کیا آپ اپنے دیکھیں آج ایک سوال اپنے آپ سے پوچھے کہ دس سال پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی اور آج دس سال بعد کیسی ہر شخص اپنے اپنا محاسبہ کرے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مہنگائی ہے یا نہیں کچھ لوگوں کے لئے صدا مہنگائی نہیں رہنے اچھا ہندوستان کو سلامتی کونسل کی سے زیارت ملی دوسرے وہنوں میں آپ کو پتا ہے ماچس آگی یا بندوق مل گی کس کو یا آپ کو پتا ہے وہ نام نہیں لیتا کچھ دوست برا بہت مناتے ہیں ظاہر ہے دشمنی تو ہے نہیں ہم ڈیریکٹ ان دوستوں سے عرب ریاستوں میں قیام کے لئے یمن میں قیام کے لئے یہاں پر تو وہ کوش کر سکیں گے لیکن ویٹو رکھنے والے مالک امریکہ برطانیہ فرانس روس اور چین یہ کوئی الٹی صدیق ارداد پاس کرنے نہیں دیں گے اور نہ کوشش کیجئے گا یہ پاکستان نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں معچے ساہ گئی ہے تو آپ نے اس کو رولز اور ریگولیشن کی طاعت انٹرنیشنل رولز کی طاعت اسے چلانا ہے ورنہ گنجے کو ناخن ملے تو اپنا سر کھرچ کھرچ کے وہ پاگل نہ ہو جائیے گا صدارت ایک مہینے کی اب اتر جانی ہے تیس دنوں کی بات ہے اچھا فیصلہ بعد نے عورت مہارچ کو رکنے کی کوشش کے لئے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بڑی جان ماری ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ تصاویر بھی کچھ رکھی حکومت کے سامنے کہ آپ روک رہے ہیں انہیں اب آپ کو کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں رنگ برنگی وہ جو آپ کو پتا ہے کچھ ایسے بچے آ رہے ہیں سمجھیں ان کے سوفیر اپ ڈیٹ انہیں بہت ضروری ہیں وہ لائن میں لگے ہیں ان کی باری آنے والی ہے کچھ عرصے بعد پاکستان کی جو سیکیورٹی آپ کو پتا ہے جیک سیلون سے ملاقات تو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے موید یوسف کی پاکستان نے امریکہ سے کہا کہ آپ نے یہاں سے جلدی نکلنے کی بہت غلطی کی تاریخ کا اعلان کیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اگری دفعہ جب آپ کسی اور ملک پر چڑھائی کریں تو غور و فکر کریں یہ تاریخیں نہ دیا کریں یہ ڈیٹے نہ دیا کریں آپ کی تاریخوں کی وجہ سے وہاں پر معاملات سارے خراب ہو چکے ہیں دیکھیں وہاں پر کیا حالات ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی اس بات کی اور اب اسی کے ساتھ آپ فرانس کے دیکھیں ایک سابق وہ جو وزیر اس نے ایک تصویر بھی لگا دی ٹوٹر پہ اور اس نے بتایا کس طرح کہ وہ برڈر کے فینس کے پاس اس نے فرانس چونڈ دکھا دی ادھر بیٹھے ہوئے جی گرمی میں وہ بیٹھے ہوئے جی ان کو دیکھیں جی بڑی مدد مل رہی ہے پاکستان پر پر مندیاں لگا دیں یہ وہ تاریخیں دینے کے نتیجہ نکلتا ہے جلدی کی انہوں نے خام حام ہے رگڑا دگا دی بیچ میں ان ممالک کے حالات کا اندازہ ہے انہی یورپ کو امریکہ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کا ممالکہ وہ ٹوٹر پر ٹویڈ لگا دیتے ہیں بھئی تھوڑا عقل کریں حالات دیکھیں دونوں ممالک کو سمجھیں دونوں طرف کیسے تعلقات ہیں وہ سمجھیں اور دیکھیں کہ عوام وہاں پہ کس کو چاہتے ہیں الیکشن کا ریزلٹ کیسا ہے جمہوریت وہاں پہ کس طرح آئی ہے جو ڈیون لائن ہے اس کے حالات دیکھیں اس کی لمبائی چلائی پہلے نہ پہ پاکستان کی کوششیں دیکھیں پھر کوئی ٹویٹ کریں ویسی ٹویٹ اٹھا کے مار دیتے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی جو گئے میں میڈیا آپ کو ایک دفعہ پھر بے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف اور مریم صاحبہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شدت اختیار کر چکے لہیسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اندر سے دونوں ایک ہیں ایک ڈراما ہے اپوزیشن پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک تعلقات بہتر نہیں کریں گے تب تک ان کی دال نہیں گلے گی پہلے پیپلز پارٹی میں وہاں نے تاثر دینا شروع کیا کہ جی بلاول کو امریکہ جو آرمی چیف نے بھیجا وہاں جا کے پاکستان کے لئے گرون تیار ہو رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اب نون لی کہہ رہے کہ شہباز شریف آرمی سے تعلق بنانا چاہتے ہیں ان کے دھوکے میں آتے ہیں اندر سے یہ اپنے ووٹرز کو صرف ٹوٹنے سے بچانے کے لئے ڈرامے کر رہے ہیں ان کی دیکھیں اقتدار کے لئے چور رستے دھوننا ان کا کام ہے مریم صاحبہ کی اب کشمیر الیکشن کی کمپین دیکھیں پوچھتے ہیں ہم ہارے کیسے میں آپ بتا دیتا ہوں یہ پورا ایک ڈین مہینہ عمران خان عمران خان عمران خان یہ ہے وہ ہے عمران خان ہر چیز میں وہ ہوا کیا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں بات بٹھائیں کہ عمران خان کو ہی ووٹ تو اولٹا لوگوں نے پھر دے دیا اب وقتی طور پر ان کا مو بند کروا دیا گیا ہے کورونا کا نام لگا کے ایک سال کی ڈیمانڈ پہ لیکن یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی پولیسی کھیل رہے ہیں شہباز شریف کبھی اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتے کبھی بھی نہیں چھوڑتے نون شین میں سے نکلتی ہے شین نون میں سے نکلتی ہے گیمیں ہیں مریم صاحبہ کو نہیں وہ مانتے یہ بات سچ ہے مفاہمت کی گیم کھیلنے کے لیے نرم گوشے مانتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن جو ہے وہ کیمپین انہوں نے دی تھی مریم صاحبہ کو چانس دیا کہ آپ چلائیں دیکھ لیتے ہیں آپ کا جو اگریسیف سٹائل ہے تو باقی پھر بات پیر بگاڑا صاحب علی پہلے گلہ پکڑیں گے نہ پکڑے تو پھر نیچے گر دیں گے پیر پکڑ لیں گے ایک پروگرام میں تو کہہ چکے ہیں یہ میں تو پیر پکڑنے کو تیار ہوں جس پر بلاول نے بڑا غصہ کیا تھا لیکن یہ اب کچھ بہت ساری ایسی معلومات مجھے ان کی پارٹی کے دوستوں نے بتا رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کی تصدیق کرنوں اور ان تصدیق کے بعد پھر آپ کے سامنے رکھوں اصل میں یہ کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہے یہ وقتی طور پر ایک کو مفاہمت اور ایک کو مضاہمت مفاہمت مضاہمت یہ پولیسی کھیلتے 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 ٹائم گزار دیں گے میاں نواز شریف صاحب دیکھیں وہاں پر خوبصورت رولز رائس خریدی انہوں نے بڑی شاندار اچھا ان کی رولز رائس تو ایک جگہ ان کے اردگرد دیکھیں مرسیڈیز سی کلاس گاڑی بی ایم ڈیو کے نئے موڈل کیا بات ہے جناب کیا بات ہے پاکستان کے لوگوں کو فخر ہونا چاہیے اچھا ان کے چاہنے والے ہیں میں ان پر بڑا حران ہو بھی کچھ ان میں کمنٹس بھی دے رہی ہوں گے نیچے وہ کہیں گے کہ دیکھیں ان کے اپنے پیسے ہیں وہ جدی پشتی امیر ہیں جدی پشتی اتنے امیر تھے ایک تصویر صرف ان کے پاس موجود ہے اور وہ بھی پتہ نہیں جنگ اخبار میں کھڑے تھے ساتھ کسی نے کھینچ کے لگا دی جس میں وہ کوئی فیکٹری کسی کا معاینہ ہو رہا ہے پتہ نہیں فیکٹری وہ وہاں فیکٹری میں اسلا ورنہ تھا وہ دکھا رہے تھے اس کی تصویر کھینچ کے کہا جاتا یہ اس وقت کے بھی کرخانہ دار تھے اتنے بڑے کرخانہ دار تھے آپ ذرا جا کے جو اصل کرخانہ دار تھے آدم جی داؤد سیگل فیملی ان کے گھروں میں تصویر دیکھیں ان کے دو مال و دولت کی ان کی آپ کو کیا پورے سوشل میڈیا پر ایک ہی تصویر ہے یہ دو تصویریں ان کی کہاں ہیں وہ ساری تصویر ہیں ان کے مال و دولت کی جب یہ بہت مال و دولت اور شروع سے عمرہ تھے ان کا ہر دور میں ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بیلنس بڑا خبر میں نے اپنے ٹوٹر پر لگائی ہے جو ویڈیو کوشش کریں گے اس میں بھی شیئر کر دیں جن کو نہ نظر آئے وہ میرے ٹوٹر کاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں لیکن دیکھیں کہ رولز رائس خریدے ہیں اتنے بیمار ہیں وہاں گھڑیاں ٹیسٹ کر رہے ہیں گھڑیاں خرید رہے ہیں یاشی ہو رہی ہے چلے ٹائم گزرے گا پھر دوبارہ الیکشن میں آئیں گے پھر لوگوں کی غریب کی روٹی مہنگائی پر بات کریں گے کہ غریب کی زندگی کتنی مشکل ہے کتنا دکھ ہیں نے غریبوں کا اس پر وہ بات چیت کریں گے آپ بھی سنتے رہیں لگے رہے ہونا بھائی اگلی ویڈیو کا کریں مجھے اجازتیں اللہ حافظ